خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل چیتنے کے بعد قازمہ ابلہ اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد اسلام زندہ باد خلافت مدینہ زندہ باد کے نارے لگائے وہ سرسبز اور شہداب علاقہ تھا عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی لمبی مدت کے بعد ایرانی جورو استبداد سے نجات ملی تھی خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آوازیں سنائی تھی خالد کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام انتقام خالد انتقام یہ ایک شور تھا للکار تھی اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا ہم واپس جانے کے لئے نہیں آئے ہم انتقام لینے آئے ہیں مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شبخون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کروا دیتے خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو اور مسلمانوں میں سے جو اسلام لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا وہ پہلے ہی مسلمہ بن حارسہ کے ساتھ چلے گئے ہیں فوراں ہی مجوسیوں اور دیگر خیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی نظم و نص کے لیے اپنے کچھ آدمی قازمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے اب ان کی بیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیا تھے مسلم بن حارسہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ دریائے معقل عبور کرنا چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی وہ بہت بڑا لشکر تھا مسلمان کے پاس ڈیڑھ ہزار سے کچھ زیادہ سوار تھے اتنی تھوڑی تعداد سے مسلمان ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا مسلمان کے ایک ساتھی نے کہا ہمیں یہی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے مسلمان نے کہا سمجھنے کی کوکشش کرو اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے ہمارے سپاہ سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا حراول دستہ ہیں ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدد سے لڑ رہے ہیں ضرب لگاؤ اور بھاگو کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے مسلمان نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا گھوڑے کو ایڑ لگاؤ سپہ سالار خالد بن ولید قازمہ یا ابلہ میں ہوں گے انہیں بتاؤ کہ موکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی قازمہ سے چل پڑے تھے انہیں گھوڑوں اور باربردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پانی کے سامان کی کمی نہیں تھی اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کا رستہ کوئی اور تھا وہ ابلہ سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے سامنے ایک گھڑ سوار بڑی دیز رفتار سے آ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں کہ یہ کون ہے محافظوں نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں جا لیا اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلیوں پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے دور سے ایک محافظ نے کہا مسننہ بن حارسہ کا پیغام لائیا ہے فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے موکل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں مسننہ کے قاسد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکھتے ہوئے کہا تعداد کا اندازہ نہیں آپ کے اور مسننہ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد ساتھ آٹھ گنا ہے فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا مسننہ کہا ہے قاسد نے کہا فارسیوں کے سامنے مسننہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی اسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا حراول ہیں مسننہ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مسننہ بن حارسہ تھے خالد رضی اللہ عنہ کی فوج مسننہ کے سواروں سے جاملی خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا وہ مسننہ کے ساتھ ایک انچی جگہ پر کھڑے تھے دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے مسننہ سے کہا فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہو ابن حارسہ انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے مسننہ نے کہا یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں مجھے ان کے ایک قیدی سے پتا چلا ہے کہ ان کے دو سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آگئے ہیں ایک کا نام قباز ہے اور دوسرے کا نام انوش چان انہوں نے اپنے سپاہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں اسی لئے انہوں نے اپنے اقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اپنے پیچھے دریا کو رکھا ہے مسننہ بن حارسہ نے کہا زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارسہ اللہ تمہارے ساتھ ہے میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے مسننہ نے کہا اللہ کا نام لے ابن ولید مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا میرے سوار رکھ کر لڑنے والے نہیں یہ گھم پھر کر لڑنے والے ہیں انہیں آگے دھکلنے کی ضرورت نہیں مشکل یہ پیچھ آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لائے جائے فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شولے بن جاتے ہیں انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں ابن ولی تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم رکھا تھا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حاری صاحب جس کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں آؤ میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ جلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالیں چلنے کا موقع مل جائے لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس دانشمند آدمی تھا اسے پتہ چل گیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کس طرح لڑتے ہیں قارن نے اپنے شکست خوردہ سالار قباز اور انوش چان کو پہلوں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی ادھر یسرب کے سرفروش تھے ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کم تر تھے لباس بھی یوں ہی سے تھے اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ تیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زردشت تازہ دم تھے دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو روک لیا مسلم بن حریصہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے دائیں اور بائیں پہلوں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے دو سالار آسم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زردشتوں کا سپاہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپاہ سالار ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے خالد رضی اللہ عنہ ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے اقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا یہ گھڑ سوار للکارا پیچھے رہ ابن ولید آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موکل بن العاشی تھا وہ پہلوانی اور تیغزنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سوار یا سپاہی اپنے سالار پر برطری حاصل کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو خالد رضی لونہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے وہ رک گئے انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اس کے سر پر زنجیروں والا خود تھا اور اس کے اوپر کا دھڑ زدرہ میں تھا اس کی ٹانگوں پر موٹے چمرے کے خول چڑھے ہوئے تھے اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا جیسے لوہے اور موٹے چمرے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا قارن نے اپنے گھوڑے کی باغ کو جھٹکا دیا دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے اردگرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے موکل نے بڑی بلند آواز سے کہا اے آگ کے پوچھنے والے میں سپاہی ہوں سالار نہیں قارن کے چہرے پر رونت کے آثار اور زیادہ نمائع ہو گئے دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہیں آخری بار قارن نے تلوار بلند کی موکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچی کی طرحاں اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی جسے قارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھی موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رہونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی مسلمانوں کے لشکر سے دادو تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے راد کی طرح کڑکنے لگے قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق ایک لاکھ درہم کے ہیرو والی ٹوپی تھی ایسی ہی ٹوپی ہرمس کے سر پر بھی تھی قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھس گیا موکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا تاری تھا آتش پرستوں کی صفوں سے دو گھوڑے آگے آئے ان دو میں سے ایک گھڑ سوار للکارہ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا ہم اپنے سپاہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں اور گھوڑے کو ایڑ لگائی انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوش چاند تھے اچانک خالد رضی اللہ عنہ کے اقب سے دو گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک للکار سنائی دی پیچھے ہو ولید کے بیٹے ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں اب ہم انہیں بھاگنے کی محلت نہیں دیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلووں کے سالار آسم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیبتن کا رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیداروں کا کرتا ہے دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغزنی کی مہارت رکھتے تھے ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرہ کو کٹنے سے قاسر تھیں اس لیے وہ محتاد ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے آسم اور عدی اس تاک میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موقع کی درہاں وار کریں آخر کار ان دونوں نے باری باری موقع ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو قارن نے کی تھی انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کے بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپاہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے اب انہوں نے اپنے تین سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا یہ لشکر مقابلے کے لیے باہرحال تیار ہو گیا ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے اقب کو محفوظ کیا ہوا تھا اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تاقب میں آ سکیں گے خالد رضی اللہ عنہ کے حملے کا انداز ہلا بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونگ دیئے انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ عنہ پہلیوں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن اوپر پہلیوں سے حملہ کر سکیں دشمن کے سباس الار اور دو سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سمو تلے کچلی مسلی گئی تھی یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے بیدار نہیں ہو سکتے تھے مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی زردشت کے پجاریوں اللہ کو مانو ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کام پر رہی تھی جو شغروش تو مسنب بن حارسہ کے سواروں کا تھا ان کی للکار ہی الگ تھی اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے بلاؤ ارد شیر کو زردشت کو آواز دو ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا وہ تھکن محسوس کرنے لگے خالد رضی اللہ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھامپلیا کے آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمائع کمی آنے لگی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قاسد پہلوں کے سالاروں آسم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوں کو اور باہر لے جا کر بیق وقت دشمن کے پہلوں پر حملہ کریں اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے پیچھے رکے ہوئے محفوظ یعنی ریزرف دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا ان دستوں کو جو پہلے موچ در موچ کے انداز سے حملہ کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و غروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لاسکا ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھی ایک مسلمان کی للکار سنائی دی کشتیاں توڑ دو دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاسد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھی انہیں بھی دریا پار کرنا تھا جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی کشتیاں تک پہنچو کشتیاں بیکار کر دو کشتیاں پکڑ لو اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہاں دمخم بھی توڑ دیا زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھی جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی ایرانیوں نے لڑائی سے مو موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیئے حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھی کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں تیس ہزار ایرانی فوجی مارے گئے زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ